بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کسان بھائیوں ویسے تو میں بہت سی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کچھ فسنوں کے بارے میں ویڈیو ذریعید ویات کے بارے میں ویڈیو چند ایک پھل دینے والے پہدے اور بھی بہت سی چارہ جات کے بارے میں ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کسان بھائیوں کمیٹس میں مجھے کچھ کسان دوستوں نے پوچھا کہ آپ گندم میں جا کے چیک کریں کہ آج کل کنگی کی بیماری بہت زیادہ پھیر رہی ہے تو اس کے لیے ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں کسان بھائیوں میں آج گندم کے فیلڈ میں آیا ہوا ہوں میں نے یہاں پہ ویزٹ کیا تو چند ایک چیزیں جو مجھے عجیب لگی یہاں پہ دیکھ کے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی پریشان نہ بھائیوں اس چیز کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں تاکہ مختلف مسائل پر آپ کی رائے کے ساتھ ساتھ میں مختلف ویڈیو بناتا چلا جاؤں کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا کہ کنگی کی بیماری آئی ہوئی ہے آج میں نے فیلڈ کو وزٹ کیا یہاں پر دیکھا تو عجیب اور حیرت ہو کے رہ گیا کہ یہاں پر ابھی تک کنگی کی بیماری آئی ہی نہیں ہے اور چند ایک دوستوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپرے کروا بھی لیا ہے حالانکہ کنگی نہیں آئی ہوئی فیلڈ میں آپ دوست پریشان نہ ہوں یہ مسئلہ صرف اور صرف نائٹروڈن کی کمی کا ہے اگر میرے کیمرامین آپ کو تھوڑا سا گندم کو دکھا دیں تو مجھے بات سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی کسان بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندم کے پتے پیلے اور نکرے ان کی جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں اس وقت گندم کا رنگ پیلا نظر آ رہا ہے کسان بھائیوں یہ صرف اور صرف نائٹروڈن کی کمی ہے بعض جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ورائیٹیاں بھی اس طرح پتے پیلے کر رہی ہیں یہ کوئی کنگی نہیں ہے نہ ہی آپ سپریے کریں اپنے اخراجات کو نہ بڑھائیں ابھی تک کنگی نہیں آئی کنگی کا بیسکلی ٹائم ہوتا ہے فروریس کے اینڈ میں جب گندم گوب کی حالت میں ہوتی ہے دانہ بن رہا ہوتا ہے گوب میں اس وقت کنگی اٹیک کرتی ہے جو آپ کے گندم کے دانوں کو متاثر کرتی ہے کسان بھائیوں تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کسان بھائی سے میں نے ڈیٹیل میں بات کی تو انہوں نے مجھے کچھ خوراک کے بارے میں بتایا کہ گندم کو میں نے کون کون سی خوراک استعمال کروائی ہے تو پھر میں نے اندازہ لگایا بلکہ نہ صرف اندازہ لگایا چیک کر کے میں نے ان کو تسلیبی دی اور مشورت دیا کہ آپ سپریے نہ کریں تو اس کسان بھائی نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے میں نے گندم کی بیجائی کے ٹائم پہ ڈی اے پی استعمال کی ہے اس کے بعد جب کور کا پہلا پانی لگایا تو میں نے نیٹرو فاس چھٹا دے کر پانی لگایا اب تک جو یہ گندم بنی پڑی ہے اس میں انہوں نے یوریا کا استعمال کیا ہی نہیں ہے نیٹرو فاس میں تو صرف اکیس پرسنٹ یوریا ہوتا ہے تو اس نیٹرو جن کی کمی تو وہ نیٹرو فاس پوری کر نہیں سکتی اس ہی وجہ سے ہماری گندم پھیلی ہو رہی ہے اور ایک وجہ بھی ہے چند کسان بھائیوں نے سپریے کا استعمال کیا ہے جو نمی والے موسم میں سپریے کیا جائے تو فصل کو سٹریس دیتا ہے اس وجہ سے بھی گندم پھیلی ہو رہی ہے تو میرے کسان بھائیوں میرا مشورہ آپ دوستوں سے یہی ہے کہ ابھی تک کنگی نہیں آئی اور نہ ہی آپ سپریے کریں بعض دوستوں نے مجھے کمنٹس میں کہا کہ ابرار بھائی ہم کنگی کا سپریے جڑی بھوٹیوں کے سپریے کے ساتھ مکس کر کے استعمال کر لیں تو فائدہ ہوگا تو کسان بھائیوں ایسا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جڑی بھوٹی والے سپریے میں کوئی بھی کنگی کا سپریے ملا سکے کوئی دوسری دوائی مکس نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کے کھیت میں کنگی کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو چاہیے کہ ابھی نائٹروجن یوریا کے استعمال کریں تاکہ آپ کی فصل ہری بری ہو رنگ اس کا کالا ہو اور یہ شگوفے زیادہ سے زیادہ بنائے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا آخر میں پھر وہی بات کسان بھائیوں کہ آپ میرے حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بناوں والسلام آپ کا دوست ابرار ہے